سربراہ ملہ فضل اللہ امریکی ڈرون حملے میں حلاق ہو گئے ترجمان افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملہ فضل اللہ تیرہ جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور افغانستان کے وزارت دفاع کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ملہ فضل اللہ تیرہ جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی وائس آف امریکہ نے یہ خبر دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک ڈرون حملے میں ملہ فضلاللہ حلاق ہو گئے ہیں اب کل ادم ٹی ٹی پی کے سربراہ ملہ فضلاللہ امریکی ڈرون حملے میں حلاق ہو گئے ترجمان افغان وزارت دفاع کا یہ بیانت سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملہ فضلاللہ تیرہ جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں ابھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کل ادم ٹی ٹی پی کے سربراہ ملہ فضلاللہ امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا اور ترجمان افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملہ فضلاللہ تیرہ جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں حلاق ہوا ہے اسے پہلے وائس آف امریکہ نے یہ خبر دی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے سربراہ ملہ فضلاللہ ڈرون حملے میں مارا گیا ہے اور ترجمان افغان وزارت دفاع نے بھی اب اس بات کو کنفرم کیا ہے اور بتایا ہے کہ ملا فضلالہ 13 جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے اس سے پہلے اس قبر کی تصدیق نہیں ہو پائی تھی اب یہ ترجمان افغان وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملا فضلالہ 13 جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بہت سی دہشتگردی کاروائیوں میں یہ شخص ملوث رہا کلدم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فصلاللہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ترزمان افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملہ فصلاللہ تیرہ جون کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا بہت سی دہشتگردی کی بڑی کاروائیوں میں بھی ملوث رہا اور قانون حافظ کرنے والے اداروں کو بھی یہ مطلوب تھا اور افغانستان کا جو علاقہ ہے کنڑ وہاں پر یہ شخص امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے کلدم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فصلاللہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے ترزمان افغان وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ ملہ فصلاللہ تیرہ جون کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے بھی اس کی تصدیق سامنے آئی ہے اور ترجمان افغان وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ ملہ فصل اللہ تیرہ جون کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے وائس آف امریکہ کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کلدم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فصل اللہ امریکی ڈرون حملے میں خلاق ہو گیا ہے ترجمان افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملہ فضل اللہ تیرہ جون کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے افغانستان کی جانب سے بھی اس بات کی اب تصدیق سامنے آئی ہے ترجمان وزارت دفاع افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ ملہ فضل اللہ تیرہ جون کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے بڑی خبر ہے ملہ فضل اللہ کی ہلاکت سے متعلق اور آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ملہ فضلاللہ کی ہلاکت کی متضاد اطلاعات پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں لیکن اب یہ خبر وائس آف امریکہ نے شائع کی ہے جس کے بعد اب افغان وزارت دفاع کی جانب سے ان کے ترجمان کی جانب سے اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ ملہ فضلاللہ 13 جون کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے افغان وزارت دفاع نے برطانی نشریاتی دارے کو یہ تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں کل ادم ٹی ٹی پی کا سربرا ملہ فضلاللہ حلاک ہو گیا حملے میں چار دہشت گرد کمانڈرز بھی مارے گئے ہیں یہ اہم خبر ہے اور افغانستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خبر ہے وائس آف میریکہ کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی اس کے بعد اب افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے اور بتایا ہے کہ ملہ فضلاللہ تیرہ جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے کل ادم ٹی ٹی پی کے سربرا ملہ فضلاللہ امریکی ڈرون حملے میں حلاک ہو گیا ہے ترجمان افغان وزارت دفاع کے یہ کہنا ہے کہ ملہ فضلاللہ تیرہ جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور افغان وزارت دفاع نے ملہ فضل اللہ کی ہلاکت کی بی بی سی کو تصدیق کر دی ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کا امیر ملہ فضل اللہ جس کی ہلاکت کی خبریں سے پہلے بھی آتی رہی ہیں ملہ فضل اللہ پاکستان میں کئی دہشتگرد کاروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری بھی ملہ فضل اللہ نے ہی قبول کی تھی امریکہ نے فضل اللہ کے سر کی قیمت پانچ ملین ڈالرز مقرر کی تھی پاکستان میں پیدر پہ دہشتگرد کاروائیاں قتل و غارت دھماکے اور حملے اس شخص نے کروائے تھے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کا امیر ملہ فضل اللہ ایسے درجنوں گھناؤنی کاروائیوں میں ملوث رہ چکا ہے اور پاکستان میں بہت سی بڑی کاروائیاں کر چکا ہے دہشتگردی سے متعلق فضل اللہ کو امریکہ کی جانب سے عالمی دہشتگرد قرار دیا گیا تھا اور جس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ امریکی ڈالرز مقرر کی گئی تھی جبکہ دوہزار نو سے ہی مفرور ہے فضل اللہ کا کل ادم دہشتگرد جماعت کا امیر بننے سے پہلے سوات میں تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا تھا تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہا تھا اور ملالہ یوسف زعی پر دوہزار بارہ کو ہونے والے حملے میں فضل اللہ کے ساتھی ہی ملوث تھے اور اس حملے میں بھی اسی کا گروہ ملوث تھا دسمبر دوہزارہ چودہ میں پشاور اے پی ایس میں معصوم بچوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس کی ذمہ داری بھی فضل اللہ نے ہی قبول کی تھی اور اس حملے میں ایک سو چالیس رضایت بچے اور ٹیچرز شہید ہوئے تھے حکیم اللہ محسود کی جون حملے میں ہلاکت کے بعد فضل اللہ کو کلدم ٹی ٹی پی کا دوہزار تیرہ میں سربراہ مقرر کیا گیا تھا اس کے مرنے کی اطلاعات پہلے بھی کئی بار آ چکی ہیں ایک مردہ پھر سے یہی اطلاع سامنے آئی ہے کلدم ٹی 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 پی کا سربراہ مللا فضل اللہ امریکی جون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے ترجمان افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مللا فضل اللہ تیرہ جون کو کلند میں امریکی رون حملے میں مالا گیا افغان وزارت دفاع نے مللا فضل اللہ کی ہلاکت کی بی بی سی کو تصدیق کر دی ہے افغانستان کی جانب سے اس آہم خبر کی تصدیق سامنے آئی ہے اور افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اور بی بی سی کو اس خبر سے متعلق تصدیق بھی کی ہے افغان وزارت دفاع نے مللا فضل اللہ کی ہلاکت کی بی بی سی کو تصدیق کر دی ہے اس سے پہلے بھی بہت سی اطلاعات آ چکی ہیں ملہ فصل اللہ کے مرنے کی لیکن وہ خبریں سچ ثابت نہیں ہو پائی تھی ابھی بھی وائس آف امریکہ کے جانب سے خبر سامنے آئی تھی اس کے بعد اب افغان وزارت دفاع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے بی بی سی کو اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ملہ فصل اللہ ڈرون حملے میں مارا گیا ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کا امیر ملہ فصل اللہ کی ہلاکت کی خبریں اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے ملہ فصل اللہ پاکستان میں کئی دہشتگردی کی کاروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری بھی ملہ فصل اللہ نہیں قبول کی تھی اور امریکہ نے فصل اللہ کے سر کی قیمت پانچ ملین ڈالرز مکرر کی تھی اہم تحریک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم ڈویلپنٹ سامنے آئی ہے اور جس کے مطابق کلدم تحریک طالبان پاکستان کا امیر ملہ فصل اللہ ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے کلدم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فصل اللہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوا ہے ترزمان افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملہ فصل اللہ تیرہ جن کو کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے افغان وزارت دفاع نے ملہ فصل اللہ کی ہلاکت کی بی بی سی کو تصدیق کر دی ہے بہت سی دہشتگردی کی کاروائیوں میں بھی ملا فصل اللہ ملوث رہا ہے کلدم تحریک طالبان پاکستان کا امیر ملا فصل اللہ کی ہلاکت کی خبریں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں ملا فصل اللہ پاکستان میں کئی دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث رہا ہے آرمی پبلک سکول پر حملے کے ذمہ داری بھی ملا فصل اللہ نے ہی قبول کی تھی اور امریکہ نے فصل اللہ کے سارے کی قیمت پانچ ملین ڈالرز مقرر کی تھی پاکستان میں پیدر پی دہشتگرد کاروائیاں ہوں قتل و غارت ہو دھماکے یا حملے ہو کلدم تحریک طالبان پاکستان کا امیر ملا فصل اللہ ایسے درجنوں گھناؤنی کاروائیوں میں پاکستر زمین پر ایسی کاروائیاں کر چکا ہے فصل اللہ کو امریکہ کی جانب سے عالمی دہشتگرد قرار دیا گیا جس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ امریکی ڈالرز رکھی گئی ہے جبکہ یہ دو ہزار نو سے ہی مفرور ہے اور فصل اللہ کلدم دہشتگرد جماعت کا امیر بننے سے پہلے سوات نے تقریب کار کاروائیوں میں ملوث رہا تھا اسی پر مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپریس ٹریبیون کے نمائندے افتخار فردوست نے افتخار یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایسی خبر سامنے نہیں آئی اس سے پہلے بھی متضاد اطلاعات سامنے آ چکی ہیں اب لیکن ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے وزارت دفاع کے ترجمان نے اس خبر کو تصدیق کر دیا ہے کیا اپڈیٹس ہے آپ کے پاس جی وزارت داخلہ کے ترجمان نے جو ہے سی این این جو ایک امریکن ادارہ ہے ان کو تصدیق کی ہے اس بات کی اللہ فضل اللہ جو ہے وہ ڈرون فائیک میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں جو تیرہ تاریخ کو کنرڈ کے حصے میں جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے وہاں پر میں باقی ہے ہوا تھا جو پاکستانی حکام ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق فضل اللہ کے ساتھ تقریباً پانچ اور جو ہے وہ ملٹن پیشتگرد کمانڈر تھے جو ان کے ساتھ ان حملے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور اس بات کی تو وہ پہلے سے ہی ایکسپریس نیوز میں جو ہے وہ تصدیق جو ہے وہ کی ہوئی تھی کہ اس ایریا کے اندر فضل اللہ کی جو ہے وہ موجود کی جو ہے وہ تھی تاہم طالبان ذرائع نے یا طالبان نے اوفیشلی اس پر کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابھی تک پوچاری نہیں کیا لیکن تقریباً دونوں اطراف سے پاکستان اور افغانستان میں جتنے بھی اہم ادارے ہیں اور جتنے بھی اہم لوگ ہیں جو ایسی چیزوں پر نظر رکھے ہیں سب کا یہی خیال ہے کہ اس بار قوی امکان یہی ہے کہ ملہ فضل اللہ جو ہے وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکے اچھا افتخار جیسے کہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ اس بات کے قوی امکان موجود ہیں جیسے کہ افغانستان کی جانب سے بھی اس بات کی اس خبر کی اب تصدیق سامنے آئی ہے لیکن یہ واقعہ ہے جی کنڑ کا افتخار یہ تحریک طالبان پاکستان کے امیر ہیں کنڑ میں ان کا امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو جانا آئے اس کی کیا امپورٹنس آپ سمجھتے ہیں جغراف ایلیہ حاصفر دیکھیں ایک بہت ضروری بات یہاں پر یہ ہے سمجھنا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو ایک نئی دھوستی کی ایک لہر جو ہے بچاگوٹی ہے اور ہر طرح سے جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور باوی جتنے بھی تعلقات ہیں اس کی جو ہے امپورٹنٹ انکلیڈن ٹریڈ اور کاؤنٹر ٹرریزم جتنے بھی ایسپیکٹ ہیں ان سب کو دوبارہ سے ریجوینیٹ کیا جا سکے اور ان کو جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں اس کو جو ہے یعنی مٹایا جا سکے پاکستان کے اہم موقف جو ہے وہ امیشہ رہا ہے کہ ملیٹری آپریشنز جتنے بھی ہوئے ہیں ہمارے فارملر ٹرائبل ایریاز میں وہاں سے جو بھی بیشت زرد کمانڈر تھے وہ سب کے سب افغانستان میں انہوں نے پناہ جو ہے وہ لیوی تھی ابھی حالیہ دنوں میں یہ چند دن پہلے ہمارے عامی چیز نے جو ہے افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں سے ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ملافظل اللہ کی حلاقت کی تصدیق بھی ہو رہی ہے تو یہ خوشائن بات ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے دنگان جو پہلے سے کافی جو ہے بہتر ہونے جو بہتری کی طرف جو ہے افتغار کونٹ جو ہے وہ سرحدی علاقہ ہے ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ فاٹا کی جو سات ایجنسز ہیں اس کے ساتھ یہ علاقہ لگتا ہے اور پہلے سے ہی پاکستان کافی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ کچھ دہشتگرد ایسے ہیں جو کہ سرحد کے اس پار بیٹے ہوئے ہیں اور ان کو کافی معاملت بھی حاصل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹورک بنائیں جس میں جو دہشتگرد ہیں جو دونوں ممالک کے حالات خراب کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں ان کے خلاف اب بلا تفریق کا روائی کی ضرورت ہے دیکھیں جو ہمارے سائیڈ کے بورڈر تھا پاکستان کا موقع بلکل دو ٹوک اور بلکل صاف تھا ہمارے سائیڈ کے جو بورڈر ہے اس کو ہم نے سیکیور کر دیا بار بار یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ دہشتگرد وہ پاکستانی سائیڈ سے جو ہے وہ افغانستان کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں یہ الزام امریکہ بھی لگاتا رہا یہ الزام جو ہے پاکستان بھی ہے وہ افغانستان بھی پاکستان کی اوپر لگاتا رہا ہزارہ موقع شدو سے یہی تھا کہ دہشتگرد اتنی لیے افغان ٹریٹری کے اندر ہے اسے پہلے اگر آپ جائیں اور دیکھیں تو جمع اللہ منصور جو تھے جو مولا عمر جو نارے جو تھے جو اپی ایس کے ماسٹر مائنڈ تھے وہ بھی افغانستان میں مارے گئے اس طرح جو سجنہ جو تحریک طالبان کے نائب امیر تھے وہ بھی افغانستان کے علاقے میں مارے گئے اور اب مولا فضللہ کی علاقت کی تصدیق بھی جو ہے وہ ہی افغانستان کے علاقے میں جیسے پاکستان کی نقنیتی اور جو ان کا ایک موقع سامنے تھا کافی وقت سے کہ یہ ملٹنٹس جتنے بھی ہیں وہ افغانستان ٹریٹری میں چھپے ہیں وہ بلکل ساتھ سائر ہو رہے ہیں ہم نے اپنی طرف جتنا بھی ایریا تھا پاکستان کی سائٹ پر وہ پاکستان پوجھ نے بار لگا کر وہ ایریا جو ہے وہ بند کر دیا ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان میں جو ہے جو دوریاں تھی وہ مٹ رہی ہیں تو یہ ایک خوشائند اقدام ہے اور امید ہے کہ قیام امن کیلئے جو اندلاج اکونٹس